حالیہ صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ پاسپورٹ آفیس کے اگر مناظر آپ کی نظر میں ہوں تو آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں تو بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پہ موجود ہیں اے او لیول کو چھوڑیے وہاں پہ وہ کسان ہاری موجود ہے وہاں پہ عام طبقہ موجود ہے متوسط طبقے کے لوگ موجود ہیں جو اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں باہر جانے کی تگو دو کر رہے ہیں تو باہر کے حالات بھی ان کے سامنے تو یہ جو ہجرت ہے یہ پاکستان کو کہاں پہ لے کے جائے گی کیا آپ برین ایسٹ بن کے واپس آئیں گے نہیں یہ جو بچے جا رہے ہیں یہ تو واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو وہ ہیں جنہوں نے جا کے پاکستان کے لیے کام کرنا وہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ بیزار ہو کے جا رہے ہیں وہ ان بجلی کے بلوں سے اس مہنگائی سے اس بے روزگاری سے جا رہے ہیں یہ جو بچے جائیں گے یہ پاکستان کا برین بن کے جائیں گے یہ پاکستان واپس آئیں گے یہ ان یونیورسٹیوں میں جا کے بتائیں گے کہ واقعی پاکستان کی اصل تصویر ہم لوگ ہیں اور یہ وہاں پہ جا کے بتائیں گے کہ پاکستان امن کا گہبارہ ہے پاکستان کے اندر ایڈوکیشن ہے پاکستان کے اندر ہم جیسے ذہین لوگ ہیں یہ بات آئیں گے آپ دیکھیں آپ کو بتایا نا انگلینڈ میں جس بچی نے ٹاپ کیا ہے آپ ہی ذکر کر رہی تھے نا پاکستانی تھی نا اور یہ بچے بھی بچے تو یہ بچے اس طرح جائیں گے یاسر آپ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں پاسپورڈ آفیس والی بات یاسر ٹھیک کہہ رہے ہیں خدا کی قسم یہی حالات ہے دعا کریں اس ملک کے لئے پی ڈی ایم کی حکومت بیرا غرق کر گئی ہے کیونکہ مرتضی صولنگی صاحب نے بھی کہا انہوں نے کہا بجلی کے بل ہماری حکومت کے نہیں ہے یہ تو گزشتہ مہینے کے ہیں تو گزشتہ مہینے میں ہماری حکومت نہیں تھی ہم نے تو پندرہ اگز کو چار سنبھالا بلکل یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی خواج آصف صاحب اس بات کا اقرار کر چکے ہیں آج جو آپ کو ایک واقعہ سناؤں یاسر دی دی میں صبح گھر سے نکلتا ہوں اور یاسر میں سارا دن خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں کافی دیر روتا رہا میں نکلا تو میرا علاقہ میں شاد باگ میں رہتا ہوں میں جیسے ہی آمر روٹ سے نکل آگی تھوڑا ساگی جاتا ہوں تو ایک شخص پھرے میں اسے جانتا تھا وہ ایک عورت ساتھ جس نے نکاب کیا ہوا اور پانچ بچے بستے ساتھ رکھے ہوئے وہ وہاں بیٹھے تھے میں نے انہیں رک گیا تو انہوں نے ایک پلے کارٹ رہا تھا جس کو دیکھے میں رکا پلے کارٹ پر پتایا کیا لکھا باتا خدارہ ہمارے بچوں کو لے جائیں روٹی کھلا دیں ہمیں ان کی قیمت نہیں چاہیے میں رک گیا میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھئی یہ کون میں نے میرا لاکہ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے اس نے کہا جی میری یہ قاون ہزار تنہا تھی ففٹی ون دھوزنڈ اور میں پڑے اچھے طریقے سے اگزارہ کر رہا تھا بجلی کا بھیل تیئیس ہزار آیا ہے نو ہزار فیز دیتا ہوں بچوں کی جو اب فیز بھر کے سولہ ہزار پہ چلے گئی ہے باقی اشیاء آپ کے سامنے ہیں پیٹرول ڈلوانے کے لیے موٹسیکل میرے باس ہے پیٹرول ڈلوانے کے لیے میرے باس پیسے نہیں ہیں تین دن میں ایک ایک وقت کی روٹی با مشکل ان بچوں کو کھلائی ہے اب ان کا رونا نہیں دیکھا جاتا اب ان کا چھیکنا نہیں دیکھا جاتا اب کتنا ٹائم میری بیوی خالی ہنڈیاں چلے پہ رکھے گی کتنی دفعہ ہم یہ جوٹ بولیں گے کہ گیس نہیں آ رہی جب بچے کہتے ہیں کہ باپا بزار سے کچھ لاکے کھلا دو تو پھر دل کرتا ہے کہ یہی پہ مر جاؤں تو خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں خود بھی مر جاتا اور یہ بچے بھی میں نے اس لیے یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بےولاد ان بچوں کو لے جائے انہیں پرہا دے انہیں کھانا کھلا دے میں اور آپ میری بیوی ہم برتاش کر لیں گے یہ جدائی لیکن ہم ان کو اس طرح روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے یا سر یہ حالات ہیں چلے آپ کو خودکشی کی بات کرتے ہیں اس کے لیے تو اقدام اٹھانا پڑتا ہے میں ایسے مناظر بھی دیکھ چکا ہوں کہ جس کے اندر وابڈا کے آفس کے باہر ایک کتار در کتار لوگ کھڑے ہیں اور وہاں پہ ایک شخص آتا ہے اپنا بیل ٹھیک کروانے کے لیے تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ کہتا ہے اس کی قسطیں کر دیں وہ کہتا ہے قسطیں میں نہیں ہو سکتی تو اسی اثنا میں وہ پیچھے اٹھتا ہے دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہیں پہ اس کی موت ہو جاتی ہے وہ وہاں پہ بینچ کے اوپر اس کی لاش پڑی ہے اس کی جو بیوی ہے وہ وہاں پہ بین کر رہی ہے لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں اور اندر بل جو ہیں وہ اسی رفتار کے ساتھ جمع کیا جا رہا ہے جس رفتار سے پہلے تھے یعنی یہ انسانیت ہو چکی ہے ہمارے ہاں کہ اگر ایک شخص صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے موت کی وادی میں چلا گیا ہے تو چند منٹ کے لیے لوگ وہاں پہ رک رہے ہیں یہ نفسہ نفسی کا عالم ہے تو ہم کدھر جا رہے ہیں یاسی صاحب بلکل درست کہہ رہے ہیں میں نے وہ فٹی دیکھی ہے اس گھر میں اب قیامت ہوگی نا قیامت ہے سگرہ ہوگی اس گھر میں مجھے ایک بات بتائیں آج گورنر سندھ صاحب نے کہا برمیہ صاحب کہتے ہیں میں پاکستان کے لیے بڑا فکر مندوں اور ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ حالت پیدا کر دی ہے بجلی کی مہگائی بلکل دینی چاہیے وہ سٹیڑ سال میں وہ لوگ تھے جنہوں نے ان معاہدوں پر سائن کیے یہ میں نہیں کہہ رہا کیا وزیر اطلاعات نہیں یہ بات نہیں کہی کیا پچھلا یہ جتنا جا رہا ہے یہ جو ٹیرف جا رہا ہے کیا یہ سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں کیا کیا یہ مہنگائی ساری پی ڈی ایم کی حکومت لے کر نہیں آئی اگر یہ پی ڈی ایم کی حکومت لے کر آئی ہے انہوں نے سائن کیا ہے خواجہ صف نے قرار کیا ہے تو پھر میاں صاحب وہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں میاں صاحب وہ آپ ہی کے پاس ہیں آپ ان سے پوچھ لیں آپ سزا متعین کر دیں اور گورنر صاحب آپ بھی اس سے پوچھ لیں آپ کو نہیں پتا یہ ہم نہیں کہہ رہے آپ کی جماعت کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں واقعی یہ درست بات ہے یہ بل تو اس وقت حکومت کے بیجیوے بل ہے جو حکومت پی ڈی ایم کی تھی یہ نگران سیٹ اپ اس وقت نہیں تھا تو کس سے کھیل رہے ہیں کس سے جھوٹ بوڑ رہے ہیں کس کے ساتھ مکاری کر رہے ہیں کس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہے ہیں یہ تو بالکل میں کہہ رہا ہوں سزا نہیں عبرتناک سزاؤں ملنی چاہیے ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا مجھے ایک پڑے سینئر صحافی نے پتا کیا کہا اس نے کہا جی میں نے نون لی کے ایک بہت زمہ دار شخص سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو آپ لوگوں کے قومت جا رہی ہے اور آپ ہیپی بڑے ہو پتہ اس نے کہا جی آگز اس نے کہا ہم اس لیے ہیپی ہیں کہ لوگ پہلے ہمیں گالیاں نکالتے تھے ہم جو کر کے جا رہے ہیں جو چیزیں ہم نے تیہ کر لی ہیں اب اس کے بعد نگران حکومت کو پڑے گی گالیاں اور ہم اس لیے ہپی ہیں کہ لوگ کہیں گے جناب ان کی حکومت واپس آجے وہ ہی ٹھیک تھے رنان صاحب یہ الگ معاملہ احتجاج دکھایا جا سکتا ہے یا دکھانا چاہیے دو الگ معاملات ہیں ایک تشخص ہے عوام کا ہم عوام کی زیادہ تظلیل بھی نہیں دکھا سکتے عوام روتے پیٹتے ہیں تو ان کا کیا جاتا ہے جاتا تو عوام کا وہ جو سفید پوش سڑکوں پہ آکے احتجاج کر رہے ہیں بار بار ٹیلی وین سکرین کے اوپر دکھائیں گے تو تشخص تو اس کا پامال ہو رہا ہے تشخص تو پاکستان کا پامال ہو رہا ہے سوال یہ بنتا ہے کہ ہم بولیں تو کیا بولیں ایک بولیں تو بات تشخص کی بھی آتی ہے نہ بولیں تو ویسے مرتے ہیں ہمارے پاس راستہ کیا ہے ہمیں اپنی آواز کو ان سب لوگوں کے لئے بلند کرنا ہوگا جو مسلوم ہیں ہمیں حقائق کو ساملے لانا ہوگا یہ جو وزیراعظم صاحب نے کل بات کیا ہے کہ جو لوگ یہ سارا گند پھلا گیا یا سب کچھ کر کے گئے ہیں آج وہی احتجاج کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے انہوں نے کوئی ڈگی چھپی بات نہیں کی اپن بات کی ہے نا تو جواب دیں وہ لوگ کیوں نہیں وہ لوگ جواب دیتے آئیں میدان میں آئیں آگے بات کریں اب ایمکی ایم جو ہے مجھے ایمکی ایم کا سٹائل بڑا مزدار لگا ہے میں تو کہاں میں صدقے اور قربان جاؤں ان لوگوں پہ انہوں نے کہا جناب ایسے ہوا تو ہم ایسے کر دیں گے اور جب آپ اقتدار میں بیٹھے تھے جب آپ کبینہ کے اندر موجود تھے جب اس ٹیرف پہ سائن ہونے لگا تھا تو اس وقت آپ کی زبان پہ تالہ کیوں تھا مولانا فضل الرحمان صاحب دفاتر کھلنے کی کسی حد تک امید تھی انہیں چلیں امید ہونے مولک کی امید ہونے چاہیے اس مولک کے لیے ہونا چاہیے اس وطن عزیز کے لیے ہونا چاہیے یہاں سے سب سے پہلے تو ہمیں ہم سب مل کر اس دکھ میں شامل ہیں جو کل ہمارے شہدہ جو ہمارے جوانوں کو شہید کیا گیا جو اس وطن کی ہاتھر جن کی شہادت ہوئی جن پر خودکش حملے کے لیے جنہیں شہید کیا گیا وہ کیا اپنی ذاتی کام نہیں گئے ہوئے تھے